گولیر پولیس نے ہتیا اور ہتیا کے پریاز کے معاملے میں فرار دس ہزار روپے کے انعامی بدماش کو گرفتار کر اس کا گاؤں میں جلوس نکالا جہاں فریادی کے گھر کے باہر بنے مندر کے پاس پہنچ کر آروپی نے سیر جھکا کر معافی مانگی اور پھر دوبارہ سے بندوق نہیں اٹھانے کی قسم کھائی آروپی کے پاس سے پولیس نے ایک ادھیہ بندوق اور کمر کے پٹے سے سات زندہ کارتوس برامت کیے ہیں جہاں آروپی کاشیپور گاؤں میں پتا پتر کو گولی مار کر جنگلوں میں شب گیا تھا دیپاولی کو کاشیپورا گاؤں میں تھانا اوٹیلہ میں فائرنگ کی سوچنا ملنے پر تھانا پراری اور میں ایڈیسنل ایس پی امرت میڑا سر موقع پر پہنچے تھے اس کے بعد ایک آروپی کو گرفتار کیا تھا ایک آروپی فرار تھا جس پہ پولیس دچھک مہودے نے دس ہزار روپے کا نگہ دے نام گوشت کیا تھا پورے پریوار میں تین وائیوں پر کا اپرادک ریکارڈ ہے اس کے خلاب تین ہتیاں کا پریاس ایک ہتیاں بلوہ اور چوری کے اپراد پنجیود ہیں یہ فرار تھا اور بار بار پیڑت پچھ کو دمکی بھی دے رہا تھا کہ کھیتی نہیں کرنے دوں گا تو ان لوگوں سے سکایت بھی ملی تھی کہ ہم گاؤں چھوٹ رہے ہیں تو موقع پر جا کر مائک سکاگ میں نے تھانا پروہی نے سمجھائش دی اور آج ہماری جب ٹیم نے اس کو گرفتار کیا تو ویلڈوریا ملا اس کے ساتھ ساتھ جندہ کارتوس ایک عدیہ بندوق ملی ہے اور جب گھٹنا کے ستھل پر لے گئے تو اس نے پریادی کے گھر کے بھگل سے ایک دیوی جی تھی اس پہ ماتھا ٹیک کر سنکلب لیا کہ میں دوبارہ کبھی بندوق نہیں اٹھاؤں گا آج ہم لوگوں نے کاروائی کر اس کو گرفتار کر آروپی کو ماننی نیالے کے سمجھ پیس کیا ہے